سلام علیکم ناظرین میں عبدالصمیر فورکی نیوز میں آپ کا خیر مقتہ میں آئیے دیکھتے ہیں آج کی یہ خبر محمد مجاہد فورکی نیوز میں آپ سبی کا خیر مقتہ میں کرتا ہوں ناظرین ہم لوگ آج فورکی نیوز کی تمام ٹیم نے مل کر پرانے شہر ہیدر آباد کا ایک دورہ کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے جو ہر جگہ جو واش روم بنائے گئے ہیں جو عوام جو پھر جو لٹھیلا بندی والے ہیں آٹو ڈریور سے جو روڈ پہ عوام پھرتے ہیں ان کے سولت کے لئے حکومت بنائی ہے مگر یہ حکومت آج تک بھی یہ ری اوپن نہیں کری ہے کیونکہ ہر جگہ ہم لوگ ابھی کتنا دورہ کرے ہر جگہ پرانے شہر میں بھرے ہم لوگ ہر جگہ یہی لوگ آلام ہے اور جو ہر جگہ کہیں پر تو ایسا ہے کہ پانی نہیں ہے ٹاکیوں میں ہر جگہ واش روم کو لک ہے آئیے یہاں پر بھائی آپ کیا کرتے ہیں آٹو چلاتا ہوں آٹو چلاتے ہیں ابھی یہ جو حکومت کی جانب سے جو یہ واش روم کھولے تو آپ کو سولت ہے اسے یعنی ہے مگر بنے نا ہمت سے کیا چاہ رہے ہیں یہ حکومت کے وہ چاہ رہے ہیں بنے ہیں اچھا کریں حکومت کی مہروانی ہے مگر یہ کھل دینا چاہیے ہمارے لیے پریشانی ہے آٹو رکھ کے کہاں جانا کچھ تھیلا بندی والے کوئی وہ ہے کوئی رکشہ چلاتے کو وہ ہے یہ کھولے تو اچھا رہتا ہے وہ جا سکتے ہیں اب یہ تو آپ پورے ہائیدرابات کا دورہ کرتے ہیں دیلی دن بھر ہٹ جگہ ایسا دیکھے ہو گیا آپ دیکھے ہیں بہت جگہ کے علام ایسی ہے یہ کسیار ساب سے یہ گزاری تحس کے یہ کھولنا چاہیے کھولنا چاہیے یہ سولت جو دیئے ہیں انہوں کا بہت بہت شکریہ مگر کھولنا چاہیے کیونکہ آپ لوگ جو ہے روڈ پہ بزنس کرتے ہیں جیسا ٹیلہ بندی ڈریور سے ان کو سولت نہیں ہے جو روڈ پہ عوام آتی ہے اور جو ٹوریس وغیرہ ہے یہ ان کے لئے سولت کے لئے کھولے مکر اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا اکومت کو کھولنا چاہیے کھولنا چاہیے پبلک کان جنگی بولا کوئی آٹو چلاتے کو یہ کرتے ہیں میں بھی آٹو چلاتا ہوں تو ناظرین دیکھ سکتے آپ یہ جو ایک آٹو پیشے سے آٹو ڈریور ہے جو ان کو بھی چیز کی سولت نہیں مل رہی ہے جو یہ روڈ پہ کاروبر کرتے صرف یہ ہی بول گیا نہیں شہر حیدراباد کی ہر جگہ جو آٹو ڈریور سے ٹھیلہ بندی والے جو بزنس وڈ پر کرنے والے ان کو سولت یہ حکومت کی جانب سے جو یہ واشروم بنائے گئے ہے ان کو یہ سولت نہیں مل رہی ہے ایسے جگہ بنائے گئے جہاں پر کوڑا پھیکا جاتا ہے وہاں پر بنائے جو لیڈیس رہتی ہے بچے رہتے ہیں جو آم پبلک رہتی ہے وہ کئی سے جائے اور جی ایچ ایم سی کو چاہیے جل سے جل اس پر توجہ دیکھ کر اور اس کو جل سے جل ری اوپن کریں تاکہ عوام اس کی سولت اٹھائے ہمت کو چاہیے ایسے شہر ہے پرانے شہر ہے ہیدراباد میں کائے ایسے واشروم حکومت کی جانب سے بنایا گیا ہے حکومت کو چاہیے جل سے جل اس پر توجہ دیتے ہوئے عوام کو سولت دے آئیے یہاں پر کچھ عوام بھی موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں جو روڈ پر کاروبار بزنس کرنے والے ان سے بات کرتے ہیں یہ جو ابھی حکومت کی جانب سے جو یہ واشروم بنائے گئے اس سے آپ لوگ کو سولت مل رہی ہے ابھی تو نہیں ہو رہا صاحب اس سے تو کوئی واشروم کھول کے تو یہ کوئی ابھی بنا تو دی حکومت مگر اس کا کوئی ایشو نہیں ہو رہا ابھی ہم کوئی بہت تکلیف ہوتا ہے روڈ پر اور بہت زہر ظاہر ہیں لوگوں کو تکلیف ہوتا بھائی خاص طور پر حکومت سے کیا جل سے جل اوپن کریں تو کھولے تو اچھا ہے کیسی آر صاحب یہ ابھی جو لیڈیس رہتے ہیں بچے لے رہتے ہیں جو مردہ ذات تو کہیں پر بھی جا سکتے ہیں ہم یہاں کاروبار کرتے ہیں کہیں لیڈیس آتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتے ہیں باشروم کہا ہے بھائی آبازم کہا جانا بلکہ لیڈیس لوگوں بہت تکلیف حکومت تو بنائے صاحب مگر جل سے جل اوپن کر دیا صاحب اچھا ہے صاحب یہ ہی سہولت عوام کی آجتے عوام کو تکلیف ہو رہی ہے بنائے کیسی آر صاحب تو بہت اچھا سوچ رہے ہیں تو سوچ کے عوام کی سہولت پہنچا تو اور ان کو بہت بہت شکریہ ہوں گا ہمارے طرف سے ابھی جو حکومت یہ جو باشروم بنائے ہر جگہ تو اس اس کے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جو یہ اوپن نہیں ہوا صرف سیم کے سیار صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بنا تو دیئے پیسہ لگا کر اس کو چالو کر دیئے تو پبلک کا بینیفٹ ہوگا جو عام پبلک کو تکلیف ہو رہی اس سے نجات ملیں گی یہ لگانے سے فائدہ ہوگا پبلک کا لگا تو دیئے آپ اس کو چالو کر دیجئے جتنا جلدی ہو جگہ تو عوام کو فائدہ ہوں گا لگانے سے ابھی جو لیڈیز بھی رہتے ہیں جو یہاں پر نجا سکتے ہو جائے اتنی گندگی ہیں آپ پر تو اس کے تعلق سے بھی آپ کیا بلدیا والوں کا کام ہے کیسی ار صاحب ایکشن لیے تو معلوم ہو جاتا ہے یہ صاف کرنے کے بعد بنانے کے بعد پھر کام میں آنا ہے آپ پیسہ لگا کے بنا دیئے یہ کام میں نہیں آرہا تو پھر فائدہ نہیں ہے نا کچھ بھی گورنیمنٹ کا کام کر رہی نہیں کر رہی نہیں کام کرنے کے بعد پورا پرفیکٹ نہیں ہوا ہے یہ نقصان ہے پھر یہ کلیننگ ہونا یہ پورا دیکھیں آپ یہ بازو پولیس تب بودھتے ہیں کنٹرول بودھتے ہیں یہ کام نہیں یہ بازو رہنے کے بعد ڈیتہ کچھ رہا ہے یہ بنا دیئے پانی نہیں یہ چالوں نہیں چالوں ہوگا تو لیڈیس کو بھی سہولت ہو جاتی روڈ پہ جانے آنے والوں یہ یہاں پر ایک ہی بلکین ہے شہر عدراباد میں ہے کئی جگہ پر حکومت تلنگانہ کی جانب سے یہاں پر ایسا بنا کے چھوڑ دیئے یہاں پر یہ نہیں جتنا جلدی ہو سکا یہ ایک جگہ نہیں پوری عوام کو سہولت ہو جاتی سے پوری پبلک کے سہولت ہو جاتی سے سب کے لیے بینیفٹ ہے یہ بن گیا تو چالوں ہوگا تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں عوام کا اوپینین آپ دیکھ سکتے ہیں جو عوام بھی یہی چاہتی ہے کہ حکومت تلنگانہ جل سے جل جو سولت دی عوام کو اس کو ری اوپن کرے میں محمد مجاہد فور کے نیوز ہائدراباد